اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا تَدَرَّعُوا وَلَا کہ انہوں کا صدقلوب ہوں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تو یہ گرگراتے روتے سوتھنی ٹیڑی کرتے آنکھوں سے آنسو بھاتے یہ معذرت کرتے واپس آتے میں ان کو دوبارہ اپنا بنا لیتا میں نے تو ان کو سزا ہی اس لیے دی تھی کہ واپس آتا وَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا تَدَرَّعُوا یہ گرگراتے یہی میرا مقصد تھا میں ان کو دوبارہ قبول کر لیتا ہم اس طرف نہ جائیں اور الٹا تکبر کریں اور الٹا الزام تراشی کریں اور حکمرانوں کے خلاف مدارے شروع کر دیں اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے رب کعبہ کی قسم اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازلِ مدینہ یونیورسٹی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَعْرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں والے ایمالاتے اور ہم سے درتے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے آسمان ان کے لئے آسمان سے برقتوں کے درازے کھول دیتے براکاتِ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین سے بھی برقتوں کے درازے کھول دیتے آسمان سے بھی برقتوں کے درازے کھول دیتے مگر انہوں نے ہمیں جھٹلایا تو ہم نے پھر ان کو اپنی سزا دی سزا کیا دی کہ اپنی براکات کو روک لیا اپنی برقتوں کو روک لیا اللہ کی برقت رک گئی تو قہت سالی بھی آئے گی منگھائی بھی ہوگی ریٹ بھی چڑھیں گے سمان بھی ختم ہوگا اللہ اتبارہ قبط تعالی روٹین میں اپنے باغی کو دنیا میں اس طرح کی سزا نہیں دیتا کہ اس کی روٹی بند کر دے لیکن جس کی اصلاح چاہتا ہے اس کو تھوڑے چھوٹے جھٹکے ضرور دیتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں جو بڑا باغی ہوتا ہے جس کی واپسی کے چانس کم ہوتے ہیں اس کا رزق کھول دیتا ہے اور کھول دیتا ہے اور جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ واپس آ سکتا ہے پھر اس کا قائدہ ذابطہ کوئی نہیں وہ بادشاہ ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے لیکن وہ اس کی مخالفت کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے اس کی بھی آیات موجود ہیں اس کی بھی موجود ہیں تو اللہ اتبارہ کے وقت جھٹکا دیتا ہے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ باد آ جائے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ملیا میٹ کر دیتا ہے لیکن یہ زیادہ سابقا قوموں کے ساتھ ہوا ہے اس قوم کے لیے اس امت کے لیے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ ان کو ویسا عذاب نہ آئے جو ان کو جڑ سے ختم کرتے جیسے سابقا قوموں پر آتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائے فرمایا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا جو میرے ذکر سے مو پھیرے گا ذکر سے مراد اللہ ہو اللہ ہو نہیں ہوتا ذکر تین طرح کا ہوتا ہے جو اس سے مو پھیرے گا ہم اس کی مئیشت تنگ کر دیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا مگا ہی اس کی بڑھا دیں گے حالات خراب کر دیں گے ہم کریں گے ایک ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر یہ ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ یاد آ جائے اللہ کی یاد ذکر کیا ہوتا ہے اللہ کی یاد کہ میں اتنے بڑے رب کی بغاوت کرنے لگا ہوں اور باز آ جائے یہ بھی اللہ کی یاد ہے اور پورا قرآن اور سنت بھی اللہ کی یاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے قرآن بھی رب نے نازل کیا ہے سنتِ مصطفیٰ بھی اسی نے نازل کیا تو جو اللہ کے بیجی ہوئی ہدایت کو بائی پاس کر کے زندگی گزارتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں کرو مظاہرِ رب کے خلاف تم کہتے تھے گو فلان گو تُو نے مگھائی کر دی وہ گو ہو گیا پھر اور آیا اس نے اور مگھائی کر دی پھر تم نے کہا گو فلان گو وہ بھی گو ہو گیا پھر ایک اور آیا اس نے اور کر دی اس کو بھی گو کہہ دو اس بات کو سمجھو یہ رب کے جوتے ہیں جو رب نافرمانوں کو مارتا ہے ان کے گو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب رب روٹھا ہوا ہے تو کیا ہم مظاہرے کر کے رب کا عذاب ٹال سکتے ہیں کیا ہم ناروں کے ساتھ رب کو ڈرا سکتے ہیں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو درست اقدام نہیں کریں گے جب تک درست اقدام نہیں ہوگا رب کا عذاب نہیں ٹلے گا یہ عادت ہے انسان کی کہ وہ اپنے جرم دوسروں پہ ڈالتا ہے بچے کلاس میں شور کر رہے ہوں کون کر رہا تھا سب کہیں گے یہ کر رہا تھا وہ کہیں گے یہ کر رہا تھا کوئی نہیں کہے گا میں کر رہا تھا سب کہیں گے دوسرا کر رہا تھا میں نہیں کر رہا تھا یہ عادت ہے کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا غلط ہے اور یہ بھی عادت ہے ایک آدمی پانچ نمازیں پڑتا ہے ایک تین پڑتا ہے ایک دو پڑتا ہے تین والا کہتا ہوں میں اچھا یہ تو دو پڑتا ہے میں تو پھر بھی تین پڑتا ہوں دو والا کہتا ہوں یہ تو فيلکل نہیں پڑتا ا کر پھر بھی دو پڑتا ہوں ایک دوسرے کے گناہوں emerging نیچے ٹھپنا اور ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے آپ کو نیک قرار دینا اور دوسروں کا قصور نکال کر اپنے آپ کو چھپانا اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے فرمایا لیا غفر علاق اللہماتقدم امی ذنبک و ما تأخر ہے نبی آپ کے اوپر اب کوئی گناہ نیاب معصموم ہے وہ فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں یا اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں وَأَبُوْءُ بِذَمْبِ اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں مجھے معاف فرما دیں جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں ایک شخص کروڑوں کی کرپشن کر کے نہیں مانتا تو وہ غلط ہے اور جو کچھ میں نے کیا میں مانتا ہوں یا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ خبر سن کر کہ موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم بجلی کے بلوں پہ گوھر کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں چار سو یونٹ تک جس کا بل ہے اس کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں سفارشات تیہ ہو گئی ہیں مگر یہ سفارشات ہم آئی ایم ایف کو پیش کریں گے اگر وہ مانے تو عوام کو ریلیف دے دیا جائے گا بہت تکلیف کی بات آئی ایم ایف کو کس نے مسلط کیا جیسے نے کرزے لیے بھائی تم نے کرزے کیوں لیے میں نے تو کرزے لیے تھے ورڈ بینک کے کرزے ادا کرنے کے لیے اور ورڈ بینک کے کرزے کس نے لیے تم نے کیوں لیے میں نے تو لیے تھے اس لیے کہ میں موٹروے بنانا چاہتا ہوں میں میٹرو چلانا چاہتا ہوں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے لیے تھے میں نے اس لیے اچھا تم نے موٹروے کیوں بنائی جب ان کو پینے کا پانی مجسر نہیں تھا تو تم نے کیوں بنائی کہتا ہے اس لیے کہ یہ ووٹ ہی تب دیتے ہیں جب ان کو موٹروے دکھاؤ کس کا قصور نکلا اور جس کی زمین سے موٹروے گزرییا اس کی موٹر سیکل اس پہ نہیں چلتی کار والا وہ ہے نہیں موٹر سیکل اس پہ نہیں چلتی مگر اس کو دیکھ کر خوش ہے اور کہتا ہے کہ جس نے یہ بنانے کے لیے کرز لیے اس کو ووٹ دوں گا کس کا قصور ہوا جب تک ہم اپنا دماغ ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا قصور نہیں مانیں گے اسلا کیسے ہوگی جب تک اسلا نہیں ہوگی رب کا عذاب نہیں ٹلے گا اللہ حلوستان ایک شخص کہے مجھے ووٹ دو اس لیے کہ اگر میں آیا تو میں سود ختم کرنے کی کوشش کروں گا سود معیشت پر بوجھا ہے سود کی وجہ سے معیشت گراوٹ میں اگر میں آ گیا نماز کا نظام قائم کر دوں گا زکاة کا نظام قائم کر دوں گا اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ جب حکمران بنتا ہے اقام الصلاة نماز کا نظام قائم کرتا ہے واتاو الزکاة زکاة کا نظام نائفت کرتا ہے وعمرو بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں ونہوان المنکر برائی سے منع کرتے ہیں یہ چار کام کروں گا دوسرا کہتا ہے میں آیا تو تمہیں موٹر میں بناوں گا تمہارے گھر تک سڑک بنا دوں گا تیسرا کہتا ہے میں تمہیں آزادی دے دوں گا حقیقی آزادی دوں گا ہائے یہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا موٹر میں پر اس کی موٹر سیکل نہیں چلتی آدھی زمین ادھر رہ گئی آدھی ادھر رہ گئی یہ پریشانی میں پڑا ہوا ہے مسئیبت میں مر کہتا ہے نہیں یار قوم کو کچھ دیا تو ہے نا بھلے کرد اٹھا کر ہی دیا ہے قصور کس کا ہے تو میرے عزیز بھائیو اجتماعی قصور ہے اجتماعی توبہ پہلے اس کی تشخیص پھر اس کی توبہ اصلاح جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے اور کتاب و سنت پر آ جائیں گے من آردان ذکری جو کتاب و سنت سے مو پھیرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں جب ہم مو پھیریں نہیں پھیریں گے اللہ تعالی برکات ناظر فرمائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا ایمان ٹھیک کر لیتے اور لوگوں یہ تھیری ہے ربزالجلال کی تو کچھ سمجھ کیوں نہیں آتی ایک شخص کہتا ہے الیلیکشن لیٹ کروارو اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہیں عوام کے پاس جانے کا اور بیانیاں کس کو کہتے ہیں یہ کسی لغت کا لفظ نہیں ہے جاؤ ساری لغات تلاش کرلو یہ کسی لغت کا لفظ نہیں ہے انگریزی میں نیریٹیب بولتے ہیں بیانیاں کا مانا عوام کو پاگل بنانے کا جملہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم کس نعرے پر پاگل بنائیں ہمارے پاس ہے نہیں اس لیے الیکشن لیٹ کرو وہ آپ کو پاگل بنانے کیلئے جملے تلاش کرتے ہیں پھر پاگل بناتے ہیں اور ہم بن جاتے ہیں جب تک ہم اپنا گناہ نہ مانیں توبہ نہ کریں جب تک اصلاح نہ کریں جب تک وہ مضبوط قسم کی رب کی بات جو اپنے بندوں کو پاگل نہیں بناتا جو بندوں کا خیر خواہ ہے جس کی بات حق ہے کولہ الحق ذالکل کتاب لا رعب فی کوئی شک کی بات نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا اگر تم اپنا ایمان درست کرلو یہ ایمان کس نے دی کرنا ہے یہ ایمان کس نے درست کرنا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقُوْ مُجھ سے ڈرنے لگ جاؤ لَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنِ السَّمَائِ وَالْلَرْضِ میں رب ہو مجھ پہ اعتماد کرو میں تمہارا رب بول رہا ہوں کہ میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کول دوں گا زمین سے بھی کول دیں تم سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا اللہ پر اپنی مخلوق بوجل نہیں وہ ان سب کا رزق اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے اور سودی معیشہ تو اس کے غلط استعمال کے ساتھ لوگوں کو مروا دیتی ہے یا وہ کبھی سزا دینے کے لیے تنگ کرتا ہے تاکہ میرے بندے گڑ گڑائیں روئیں واویلا کریں میرے پاس واپس آ جائیں باپ بچے کی غلطی پر اس کی پٹائی کر کے گھر سے نکال دیتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ واپس ہی نہ آئے بھلے موں سے کہے واپس نہ آنا دل اس کا یہی کہتا ہے کہ یہ واپس آئے گا دل اس کا یہی کہتا ہے اور اگر بچہ واپس نہ آئے تو اس کے دوستوں کو کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ اس کو سمجھا کر واپس لاؤ باپ کبھی بھی اس لیے سے نہیں نکالتا کہ یہ کبھی واپس نہ آئے اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تو یہ گڑ گڑاتے روتے تھوٹھنی ٹیڑی کرتے آنکھوں سے آنسو بھاتے یہ معذرت کرتے واپس آتے میں ان کو دوبارہ اپنا بنا لیتا میں نے تو ان کو سزا ہی اس لیے دی تھی کہ واپس آتے ہیں وَلَاُلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا یہ گڑ گڑاتے یہی میرا مقصد تھا میں ان کو دوبارہ قبول کر لیتا ہم اس طرف نہ جائیں اور الٹا تکبر کریں اور الٹا الزام تراشی کریں اور حکمرانوں کے خلاف مدارے شروع کر دیں اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے رب کعبہ کی قسم میں تین تو بدل لیے نا ابنے کچھ ہوا آج بھی غالبان بائیس روپے پر لیٹر تیل کو بڑھایا گیا آج بھی کیا حکمرانوں کے بدلنے سے کچھ ہوا جب سزا رب دینا چاہے تو کیا کوئی بیچ میں آڑے آ سکتا ہے اور کہو کہ ہمارا گناہ نہیں ان کا گناہ ہے میں آپ کو گن گن کر بتاتا ہوں کہ ہمارا گناہ ہے فرمایا جو قوم آپ طول میں کمی کرتی ہے رب دل جلال ان کو اجناس کی کمی کی سزا دیتا ہے نمبر دو منگائی کی سزا دیتا ہے نمبر تین ان پر جابر حکمران کو مسلط کر دیتا ہے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے یہ تینوں سزا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کی راب مسلط کرتا ہے وہ سزا ہے سزا کے خلاف مظاہریں نہیں ہوتے بلکہ سزا ختم کرنے کے لیے سوری کیا جاتا ہے مادرت کی جاتی ہے توبہ کی جاتی ہے اللہ المستحان یاد رکھو ساری کائنات کا کنٹرول آج بھی اسی طریقے سے میرے رب کے ہاتھ میں ہے جیسے کل تھا اور جیسے آئندہ ہوگا سب چیزیں ادھر سے یہ ہیں اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے اس کی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو وہ رب ہی کرتا ہے اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ رب ہی کرتا ہے وہ ہی کھولے گا ان اللہ ہوا القابض الباسط وہی رزق کو تنگ کرنے والا ہے وہی رزق کو کھولنے والا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منگھائی ہوئی لوگوں نے کہا حضرت لوگ منافع خوری کر رہے ہیں چیزوں کے ریٹ بڑا چڑھا کر لگا رہے ہیں غلط منافع لے رہے ہیں ناجائز منافع لے رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ چیزوں کے ریٹ لکھ دیں کوئی اس سے زیادہ نہ مانگے آپ نے فرمایا ان اللہ ہوا القابض الباسط المسعر ریٹ وہی بناتا ہے رزق وہی کھولتا ہے رزق وہی تنگ کرتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میں رب کو ملوں اور کوئی شخص مجھ سے اپنا حق مانگنے والا نہ اللہ اکبر اپنا ایمان ٹھیک کرو اپنی توحید ٹھیک کرو ادھر ادھر جھک ماننے سے فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ اپنا ایمان ٹھیک کر لیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آج بھی سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے اگر کوئی سزا آ رہی ہے تو اس کی طرف سے آ رہی ہے جزا اور برکت آ رہی ہے تو اس کی طرف سے آ رہی ہے برکت نہیں آ رہی تو اسی کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اگر حکمران جابر ظالم ظلم کرتا ہے اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا وہ ہی کرے گا اسی کو مجھے راضی کرنا ہے میں اپنے حکمران کے بازو تھام نہیں سکتا اس کا کلم روک نہیں سکتا میں اپنا بازو تھام سکتا ہوں اپنی اولاد کا تھام سکتا ہوں اپنی بیوی کی اصلاح کر سکتا ہوں میں اپنی اصلاح کروں رب سے دعا کروں اللہ ان کی بھی اصلاح کر لے میں یہ نہیں کہتا ان کا جرم کم ہے میں ان کو جیسٹیفائی نہیں کرتا میں ان کی وقالت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ جب تک ہم سیدھی لائن پر نہیں آئیں گے اپنے اپنے گرہوں کا اپنی شر کو نہیں رکیں گے اپنے گرہوں سے وافی نہیں مانگیں گے ان کی ہم اصلاح کر نہیں سکتے اپنی کر سکتے ہیں وہ تو کرو نا تو برکات آئیں گی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَّقَوُوا اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئیں مجھ سے ڈرنے لگ جائیں لَقَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا عَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ہم ان کے گناہ معاف کر دیں ہم ان کو جنتوں میں ڈال دیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کر لیے ہوتے اور جو رب کی طرف سے احکام آئے تھے وہ مان لیے ہوتے لَاَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ ان کا رزق نیچے سے بھی آتا اوپر سے بھی آتا رزق کون دیتا ہے کہاں گیا ہے ایمان جو دیتا ہے وہ ہی تنگ کرتا ہے جو فراہ کرتا ہے وہ ہی تنگ کرتا ہے ایمان تازہ کرو اپنا اگر رزق چاہیے تو ادھر ہی رجوع کرنا پڑے گا اگر فراہی چاہیے تو وہ ہی کرے گا اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تنگی آئی تو وہ ہی کرے گا اس تنگی کو دور بھی ہماری توبہ کے ساتھ وہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا اور لوگوں نے تو مختلف بنائے ہوئے ہیں کوئی گانج شکر ہے کوئی خزانے دیتا ہے کوئی بچے دیتا ہے تمہارا تو ایک ہی ہے اور سیاسی چکروں میں اور سوشل میڈیا میں پڑھ کے اپنے رب کو بھول گئے ہو تمہاری توجہ اس کی طرف نہیں رہی جو کچھ ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے اسی روٹھے ہوئے رب کو مناؤ گے تو کچھ بات بنیں گے اگر اہلِ کتاب ایمان اور تقویٰ اختیار کریں لَا قَلُوا مِنْ فُوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُنِهِمْ سے بھی رزق نکلے گا آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا اور تمام بستیاں والے ایمان اور تقویٰ اختیار کریں لَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمینوں سے اور آسمانوں سے ہم برقات کو نازل کر دیتے ہیں یہ پیٹنٹ اصول ہیں یہ پکی باتیں ہیں یہ رب کی باتیں ہیں یہ یقینی باتیں ہیں یہ جتنے نام ہیں ورڈ بینک آئی ایم ایف ایف ای ٹی ایف نہ جانے کیا کچھ یہ سب رب کے کوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا کے لیے رکھتا ہے اور کوڑوں سے جلاد کو محبت نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں کہ جو رب ہمارے اوپر جو رب ہمارے اوپر کسی کو مسلط کرتا ہے تو ان کے ساتھ اس کو محبت بھی ہے بلکہ وہ ہمیں سزا دینے کے لیے کرتا ہے ہمیں ان اسباب کو دور کرنا ہے اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیو پہلا کام برکات کے لیے توبہ کرو استغفار کرو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے ملی قوم رب سے مغفرت طلب کرو اس کی طرف رجوع کرو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَىٰ قُوَتِكُمْ اللہ تمہاری کمزوریاں دور کر دے گا معیشت کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی روحانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی نفسیاتی کمزوری بھی دور ہو جائے گی وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَىٰ قُوَتِكُمْ اللہ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا یہ رب کا وعدہ ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنِينَ یہی مسائل ہیں یہی مسائل ہیں نا پیسہ نہیں ہے پیدا کرنے والا رب کہتا ہے تم اس تغفار کرو میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا بنین بچہ نہیں بچے دوں گا وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّات باغات عطا کرے گا باغات اس وقت آتے ہیں جب روٹی پوری ہوتی ہو پھال جو ہوتا ہے وہ نخرا ہوتا ہے غریب کی روٹی پوری نہ ہو پھال نہیں کھاتا ہم تمہیں نخرے والا رزق عطا فرمائیں گے وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تم اللہ کو اللہ کا مقام کیوں نہیں دیتے ہو تم اللہ کی پوزیشن کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم اس کو اس کی عزت کیوں نہیں دیتے ہو وَقَدْ خَلَقَكُمْ اتوارًا اس نے تمہیں بنایا اللہ اکبر استغفار کرنا توبہ کرنا نمبر تین کوئی کہے کہ جی بھی دیکھو جی اب تو بل بہت آرہا ہے نا تو پھر آپ کنڈا لگا لو اب اتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو پھر کنڈا جائز ہو گیا نا بل زیادہ آرہا ہے تو میٹر خراب کر لو دے دل آ کر یہ کر لو وہ کر لو میرے عزیز بھائیو ایک میٹر آپ کے گھدروازے کے باہر لگا ہوا ہے نا ایک میٹر ان کا اس فیڈر کو لگا ہوتا ہے فیڈر پہ بل آرہا ہے بیس روپے آپ سب جو انہوں نے بھیجی وہ بیس روپے کی تھی جو آپ لوگوں کے بل بتا رہے ہیں وہ دس روپے کی ہے بیچ والے دس روپے چوری ہو چکے ہیں وہ سب کے بلوں کے اوپر وہ اپنے دس روپے ڈال کر جو ان کا میٹر کہتا ہے اس کے مطابق پورا کر لیتے ہیں اس کے مطلب جو چوری کرتا ہے وہ اس نہ کمپنی کی چوری ہوتی ہے نہ حکومت کی چوری ہوتی ہے وہ پورے محلے کی چوری ہوتی ہے اور اگر توبہ نصیب ہو جائے تو سارے محلے کے کس کس پر تیرا بل ڈالا گیا تھا اس کو پتا کرنا پڑے گا اور ان کو سارے پیسے دینے پڑیں گے کیسے دو گے تمہیں کیا پتا تیری چوری کس کس پر کتنی ڈالی ہے بڑی خطرناک بات یہ برکتیں لانے والی بات نہیں ہے برکتیں لانے والی بات کیا ہے اے سی بند کر دو پنکھے پہ گزارا کر لو چھت پر سوچو گزارا کرنا سوچو سیکھو اور یہ کوئی نئی بات نہیں یہ ہم کرتے رہے ہیں کل کی بات ہے جب رب دل جلال نے ہمارے گناہوں پر سزا دی ہے تو نظر آنی شاہیے یہ تو بغاوت پر بغاوت ہوگی کہ ہم اپنے نخریں پورے کریں اور حرام طریقے کے ساتھ پورے کریں یہ تو جرم بڑھتا جائے گا اور سزا بڑھتی جائے گا تو خطرناک بات ہے کوئی کہے کہ چونکہ معیشت بڑی کمزور ہو گئی ہے اب چوری جائز ہو گئی ہے اس طرح برکت نہیں آتی بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو شخص مل کا تیارت کرتے ہیں آدھے پیسے تیرے آدھے میرے یا تیری محنت اور میرے پیسے جیسا بھی ہو فرمایا اِن صادقاء و بیاناء اگر دونوں سچ بولیں اور دونوں ہر ہر بات کی وضاحت کریں ہیڈن چیزیں نہ ہو بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا ربِ ذُلدلال ان پر برکت نازل فرماتا ہے اور اگر وَإِن قَذَبَا وَقَتَمَا اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں اور چیزوں کو چھپائیں وضاحتیں نہ کریں محقت برکت و بیہِمَا رب کی آئی ہوئی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے برکت سچ میں ہے برکت وضاحتوں میں ہے برکت امانتداری میں ہے برکت وعدہ وفائی میں ہے رب کی بغاوت میں برکت ہو سکتی بلکل نہیں ہو سکتی یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے میں نے کوئی ویڈیو کلے پایا میرے پاس انونیشیا ملیشیا میں کوئی مسجد ہے اور اس میں مولی صاحب نے کہا کہ جمعہ میں آتے ہو نا تو موبائل فون لے کر نہ آیا کرو کچھ لوگ گھر چھوڑ کر آگے اور کچھ لے آئے تو جوتیوں والی جگہ پہ اپنا موبائل رکھ کر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے دسیوں موبائل جوتیوں والی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں اور آ کر اٹھا لیں گے یہ کیا ہے آپ اپنی حالت دیکھیں کہاں کھڑے ہیں کیا ایسی حالت میں برکات آتی ہیں کیا جوتیوں والی جگہ پہ موبائل محفوظ ہے اور ہمارے ہاں جوتی محفوظ نہیں ہے برکتیں اس طرح نہیں آتی بگاوتوں سے رب کی برکت نہیں آتی رب کی تعاعت اور توبہ کے ساتھ رب کی برکت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے کہ تُو اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے وہ تیرے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے کہ کیوں کر رہا ہے حالانکہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں اس میں فرما ہے اگر دونوں جھوٹ بولیں گے اور باتوں کو چھپائیں گے آئی ہوئی برکت بھی بابش چلی جائے گی محقت برکت بے اہمان اس طریقے سے برکتیں آتی ہیں اس طریقے سے برکتیں جاتی ہیں اور برکتیں کیسے آتی ہیں رب کو رب کو ٹائم دو کرونا میں پابندی تھی اتنے گھنٹے دکان کھلے گی روزانہ لوگوں کو ضرورت پیدا ہوتی ہے اور دکان دار اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے مثلاً آٹا ہے روزانہ پانچ من آٹا دس من آٹا اس محلے کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا کبھی دس کبھی بارہ کبھی آٹھ من آٹا بک جاتا ہے وہ اگر میں آٹھ گھنٹے دکان کھولوں گا تو ان لوگوں نے آٹھ گھنٹوں میں اتنا لے لےنا ہے چھے گھنٹوں میں لے لےنا ہے اگر میں چودہ گھنٹے دکان کھولوں گا تو انہوں نے ریلیکس ہو کر اپنی مرضی سے لے لےنا ہے لے تو انہوں نے لےنا ہے وہ ہی دکان ہے تو جب کرونا کی وجہ سے ٹائم تھوڑا ہو گیا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ بند ہو جانی دکان وہ جلدی جا کر لے رہتے تھے یہ تصور کے نہیں جتنی لمبی دیر دکان کھلے گی اتنا زیادہ نفع ہوگا اور جتنی لمبی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنا میرا نقصان ہوگا یہ تصور درست نہیں اگر تو امانت دار ہے اگر تو چیٹنگ نہیں کرتا اگر تو کم نہیں تولتا اگر تو ملاوٹ نہیں کرتا اگر تو جھوٹ نہیں بولتا تو تیرا گاہک نماز کی وجہ سے غائب نہیں ہوگا اس لئے تجھے چھوڑ کرنی جائے گا کہ کوئی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے وہ انتظار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جاتے شام وہ مال شام میں موجود ہوتا تھا مگر لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتا تھے اپنا رویہ ٹھیک کر اور اگر تیرے رویہ کی وجہ سے وہ تیرا انتظار کرے گا تو تجھے کیا آنچ ہے تجھے نماز پڑھنے کے لئے بند کر دکان کو یہ تیرا دکان بند کرنا تیرے رزق میں کمی نہیں کرے گا زیادتی کرے گا اضافہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان فرمایا تفرق لعبادتی املو یدکا املو صدرکا گنن اے میرے بندے میری عبادت کے لئے تو وقت نکال میں تیرا سینہ گنی کر دوں گا کوئی یہ سمجھے ہے کہ سینہ گنی ہو گیا مگر پیسہ نہیں ملا ایک ہوتا پیسے کی گنہ ایک ہوتی سینے کی گنہ غریب آدمی ہے مگر دل گنی ہے ایک آدمی پیسے والا مگر دل گنی نہیں اور ایک آدمی ہے پیسے والا بھی ہے اور دل گنی بھی ہے فرمایا املو صدرکا گنن تو میری عبادت کے لئے وقت نکال میں تیرا سینہ گنی کر دوں گا واسدہ فقرکا تیری فقیری دور کر دوں گا یہ بھی فقیری دور کرنے کا طریقہ ہے روٹین میں ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھ روپے میں سے دس ہزار دے دیا تو نوے رہ گیا کم ہو گیا یہ ہماری تھیری ہے اور پیدا کرنے والے کی یہ ہے کہ جب تو اللہ واسطے دیتا ہے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی تیرا وہ نعم البدل دے گا وما انفقتم من شئی فہو یخلفوہو وہو خیر الرازقین اور تجھے اس کا عجر بھی دے گا اور دنیا میں بھی بڑا چڑھا کر دے گا مثل الذین امفقون اموالہم فی سبیر اللہ کم اثل حبت انبت سبع سنابل سچے رب کا سچا قرآن فرمایا جس طرح ایک دانہ ڈالتے ہو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو سو دانہ ہوتا ہے ایک دانہ سات سو ہو جاتا ہے یہ مثال ہے جو اللہ واسطے خرچ کرنے والے ہیں تو کہتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں خرچ کرنے والی آیتیں میرے لئے نہیں ہیں یہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں میرے لئے تھوڑا آ رہا ہے یہ تو پیسے والے کے لئے آ رہا ہے اللہ اکبر غریب ہے تو گربت کے حساب سے خرچ کر امیر ہے تو امارت کے حساب سے خرچ کر اور اس بات کا یقین کر یہ دن ہے یا رات ہے شک ہو سکتا ہے مگر جو قرآن کی آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں لا رعی بافی کہ تجھے ایک کی نسبت سات سو ملے گا یہ ہے طریقے برکت لانے کے برکت لانے کے یہ طریقے ہیں برکت لانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو بحثیت قوم اپنا رویہ درست کرو جب رب بطی جلاتا ہے تو تم کام کرو جب رب بطی بھند کر دیتا ہے تو تم آرام کرو یہ فطرت ہے ہاں نا پوری دنیا کے کافر اس بات پر ہیں اس فطرت پر ہیں آپ یورپ چلے جو آپ امریکہ چلے جو آپ چائنہ چلے جو جب رب بطی بھند کر دیتا ہے وہ آرام کرتے ہیں جب رب بطی جلاتا ہے وہ کام کرتے ہیں اور یہ مسلے یہ جب رب بطی بھند کرتا ہے تو یہ سو جاتے ہیں یہ بطی بھند کرتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں رات تیرہ مجھے تک اور جب صبح رب بطی جلاتا ہے تو یہ سو رہے ہوتا ہے اور میکسیمم لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں پھر کہتے ہیں جی حکمرانوں کا گزور ہے ان کا مسئلہ سارا جب راب نے بطی جلا دی رات تین بجے امریکہ کے سٹیشنوں پر رش لگا ہوتا ہے لوگ اپنی جوپ پر جا رہے ہوتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے لوگ سو جاتے ہیں لیکن اس نے اپنی دکان میں بیس بلب جلانے ہیں اور پھر کہتا جی بیلی بہت مہنگی ہے اس وقت جلانے جب راب نے بطی اپنی بند کر دی اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا تجھے یہ رب کی ترتیب پسند نہیں یہ تیری صحت کا بھی ببال ہے تیری معیشت کا بھی ببال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مبارک لے امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کا جو برکت والا وقت ہے میری امت کی برکت فجر کے وقت میں رکھ دے فجر کے وقت میں میرے نبی کی دعا ہے اس میں برکت ہے مگر تجھے کیا تو کوئی امتی ہے تو انہیں کوئی بات ماننی ہے آپ نے نبی کی نہیں مانی آپ نے رب کی نہیں مانی کافروں کی پیروی کرتے ہو اچھے کامیں کیوں نہیں کرتے برے کاموں میں ان کی پیروی کرتے ہو بےہیائی فہاشی میں ان کی پیروی کرتے ہو ان کی اچھی باتوں میں ان کو بھی مان لیا ہوتے ہر کام الٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں قصورت و حکمرانوں کے اللہ المستعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں فرمایا رشتہ دھاروں کے خرچ کرو تو برکت آئے گی ہمارے اگر مہمان آجائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے یہ مصیبت کیوں پڑ جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے رویے غلط ہیں جب اس کے گھر گیا تھا تو اس نے گوشت بھی بنایا تھا چاول بھی بنایا تھا رہتا بھی بنایا تھا بیٹھا بھی بنایا تھا اب وہ آگیا ہے تو جب تک میں اس سے آگے نہ جاؤں تو جیت نہیں سکتا جیتنا ہے نا نہ کرکھنی ہے ویسے بڑا گریب ہے یہ اب بجائے اس کے کہ اپنا رویہ درست کرے جو ماہ حضر ہے پیش کرے الٹا اس سے دل تنگ کرے گا کہ یہ کیوں آگیا ہے اللہ اکبر ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کا مہمان آیا مسجد میں مہمان آیا آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا کھانا صرف ایک بندے کا تھا اس نے کہا اپنے بیوی کو بچوں کو تو بہلاف سلا کے سلا دو اور جب میں کھانا شروع کروں نا تو مہمان کے ساتھ بیٹھوں تو تم آنا اور بتی گھول کر دینا اور میں ویسے ہاتھ ہلاتا روں گا مو ہلاتا روں گا مہمان کھانا کھا لے گا یہ تنگی کے مہمان ہیں تنگ دستی کی حالت میں مہمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عادت ایسی پسند آئی قرآن کی آیت کے طور پر اس کی شان میں آیات نازل فرمائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو اس کو چاہیے رشتہ داروں پر خرچ کریں رشتہ داریاں نہ بھائیں تکلف کے ساتھ نہیں جو کر سکتا ہے بس اوقات رشتہ داری نبھانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے آپ کی تسلی چاہیے ہوتی ہے آپ کی ملاقات چاہیے ہوتی ہے ملاقات کے لیے تھوڑا بہت قرآن لگانا پڑتا ہے فرمایا جو اپنی عمر میں اور رزق میں بھرکت چاہتا ہے وہ رشتہ داریاں جوڑا کر باتیں اور بھی بہت ہیں ٹائم ختم ہو گیا جو میرے اینڈ پہ کرنے والے کام ہیں میں وہ کروں میں اپنی صلاحیتیں کسی کے گناہ اجاگر کرنے کے لیے نہ کروں وارس اپ پہ بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے اور حکمرانوں کی برائیاں اچھال رہے ہیں یہ رب کو نراض کرنے والے کام ہیں جو تیرے اینڈ پہ کرنے والے کام ہیں اس سے گناہوں سے توبہ کر اللہ سے استغفار کر ربِ ذوالجلال کی طرف رجوع کر اس کے ساتھ تار سیدھی کر اس سے التماز کر وہ تیرہ بھی رب ہے تیرے حکمرانوں کا بھی رب ہے وہ تجھے بھی توفیق دے گا وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا اپنی جب رب راضی ہو گیا تو اپنی سزا ختم کر کے اچھے لوگوں کو لے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے حضر کیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ على نبی نامر